نمسکرزی بیہار جارکن دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعبے بیہار چناو کے پرینام آ چکے ہیں انڈی اے کی سرکار ایک بار پھر سے ستہ میں آ رہی ہے یہی مہا گھٹ بندن کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات حضم نہیں ہو رہی بپکش پھر سے چناو میں دھاندلی کاروپ لگانے کی تیاری کر چکا ہے لگاتار جیتنے کے بعد یا یوں کہیں کہ نتیجوں کے بعد یہ باتیں اب فضاؤں میں گھل گئی ہیں بیجے پی اور جیڈیوں نے بیہار میں جیتی سب سے بڑی لڑائی ایکزٹ پول کے اُلٹ آئی نتیجے لیکن انڈی اے کی جیت کو نہیں پچا پا رہا ہے مہا گھٹ بندھن مہا گھٹ بندھن نے پھر سے شروع کیا چناو میں دھاندلی اور ای وی ایم کارا بیہار چناو میں مہا گھٹ بندھن اور انڈی اے میں زوردار مقابلہ ہوا رات تک مقابلے چلتے رہے شروع میں بھلے ہی مہا گھٹ بندھن نے بڑھت بنائی لیکن دھیرے دھیرے انڈی اے آگے بڑھتی رہے رات تک مہا گھٹ بندھن جیت کا دعویٰ کرتا رہا لیکن جب آخری نتیجے آ گئے اور انڈی اے نے بیہار کا رن جیت لیا تو مہا گھٹ بندھن نے بھار کے لیے بہانے کے ترکش سے وہی پرانا تیر نکالا چناوی دھاندلی اور ای وی ایم میں گھڑ بڑی درسل مہا گھٹ بندھن کی غلطی نہیں ہے ایکزٹ پول میں یہ بتایا گیا کہ مہا گھٹ بندھن کی سرکار بن رہی ہے تیجسوی بہتھڑے پر کیک کاٹتے ہوئے کافی خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ بیہار میں میرے جنم دن کا گفت مجھے دس نومبر کو ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ویپکش پھر سے ای وی ایم پر ہار کا ٹھیک رہا پھوڑ رہا سرکار جس طریقے سے پرشاشن کے مادہم سے چناؤ لڑی ہے وہاں تھانے دار چناؤ لڑ رہے تھے ایس ڈی ایم چناؤ لڑ رہے تھے ڈی ایم کپٹان چناؤ لڑ رہے تھے تو اس لیے بھاجپا چھ سٹے جیت پائی ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی بی جے پی نے ویپکش کے آروپ پر چھٹکی لی اور کہا کہ انہیں ہار سویکار کر لینا چاہیے مجھے لگتا ہے گاؤں کی کہاوت ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے کس یعنی بلی کھمبھا نوچے آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ہیکڑی وہ لے کر کے دور رہے تھے اور سرکار بنانے کی بات جو پچھلے اسی سیٹوں کو بھی نہیں بچا پائے نہ کانگریس بچا پائی اپنی سیٹوں کو نمبر کو ویپکش کی راجنیت بھی غزب جب جیتے ہیں تو سب کچھ اچھا اچھا اور جب ہارتے ہیں تو ای وی ایم میں گڑ بڑی ویپکش کو ذمہ دار بنتے ہوئے اپنی ہار کے سمیقشہ کرنے چاہیے نہ کہ ای وی ایم کو دوش دینا چاہیے بیورو ریپورٹ زیمی جہاں تو بیہار کے نتیجے یہ بتا رہے ہیں کہ تیجسوی یادف سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں جس کا ہر جانا کہیں نہ کہیں ان کو بھگتنا پڑا ہے ان غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی تھی کہ تیجسوی نے کانگریس سے یہ امید کی کہ وہ کانگریس کے ساتھ مل کر جیت سکتے ہیں کانگریس کا پردرشن بہت خراب رہا اور اس کے بعد یہ سوال اٹھتے ہیں کہ موڈی ویرودھی مہا گھڑ بندھن کا نیا چہرہ کون ہوگا راہول گاندھی یا پھر تیجسوی یادف موڈی ویرودھی مورشے کا نیا نیتا کون راہول نہیں تیجسوی مہا گھڑ بندھن کا چہرہ کیونکہ جنتہ آکروش میں موجودہ سرکار سے ڈبل انجن کی اور خاص طور پر نتیش کمار جی سے تو نفرت لوگ کرنے لگے لالو کا بھرشتہ چار اسی لیے تیجسوی کی ہا نتیش کمار جی کا آخری اور پہلا پیار ہے کچھ سے چپکے رہنا نتیش جی کو بتانا چاہیے کہ وہ بے روزگاری کیسے دور کریں گے ہم لوگوں نے بتایا ہے کہ دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیں گے لیکن نتیش کمار جی کو بتانا چاہیے بے روزگاری کیسے دور کریں گے وہ کرشی جو چھتر ہے کسانوں کا آئے دگنا کیسے کریں گے بے روزگاری پہ پلائن پہ گریبی پہ بھک مری پہ نتیش کمار جی کیوں نہیں بولتے ہیں بیہار کے مکہ مندرے نتیش کمار پر بھرشتہ چار کا آروپ لگانا تیجسوی یادو کے لیے اُلٹا ثابت ہوا ہے لالو یادو کا بھرشتہ چار اور جنگل راج تیجسوی یادو کی راہ کا روڑا بن گیا سوشاسن پر سوال اٹھانا ہو یا شراب بندی پر سرکار کو گھیرنا بیہار کی چنطہ نے تیجسوی یادو کے آروپوں کی راج نیتی کو خارج کر دیا تیجسوی کی ریلیوں میں بھاری بھیڑ جوٹ رہی تھی ایکزٹ پول بھلہی مہا گڑ بندھن کی جیت کی اور اشارہ کر رہے تھے لیکن سارے ایکزٹ پول غلط ثابت ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے بیہار کی جنطہ سے سیدھا سمبات کیا اور جنطہ کے بیچ جا کر جس طرح سے لوگوں کو بیہار کا جنگل راج یاد دلائیا وہ کافی تھا کہ بیہار اس بار آرچیڈی کو ووٹ نہ کرے جس راج میں بچوں کا بھی گھر سے نکلنا مشکل ہو بیٹے بیٹیوں کا نکلنا مشکل ہو تو اس راج کو چلانے والوں سے بیہار کیا امید لگا سکتا ہے وہ لوگ جنگل راج کی پہچان تھے ان کو جیسے ہی لال ٹین کا وہ اندھیرہ لوڑتا دکھے گا ان کے ہونسلے بلند ہو جائیں گے بیہار میں روزگار ایک اہم موتا تھا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جنطہ نے آرچیڈی کے دس لاکھ سرکاری نوکیوں کے بادے پر بھی پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا مانسل کو ساریزیک روپ سے تھک چکے ہیں اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وہ تھک چکے ہیں کہ اول جلول جو بیان جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اب ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ساٹھ گھٹالے ان لوگوں نے کیے ہیں تو لگ بھگ تیس ہزار کروڑ بیہار کے بجٹ کا پیسہ کہا گیا وہ تیس ہزار کروڑ ایجیسوی کے پیتا لالو پرساد یادہ اس وقت چارہ گھٹالے میں جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں ظاہر ہے بیہار نہیں چاہتا تھا کہ جنگل راج واپس لوٹے بیہار نے وکاس کے نام پر ووٹ کیا اور ونشوات کی راجنیتی کو نکار دیا کیونکہ بیہار نے لالو اور رابڑی کے سمیے کے بیہار کو دیکھا تھا اور بیہار کو لگا کہ ایک بار پھر پریبارواد ہاوی ہو جائے گا اور یہی کارن ہے کہ بیہار میں ستہ ویروہ دھی لہر کا ایکزٹ پول جھوٹا ثابت ہوا آر جڈی کے کسانوں کی کرزمافی والے وادے پر بیہار نے وشواس نہیں کیا سرکاری ویبھاگوں کے نجی کرن کو بند کرنے کی جو بات آر جڈی کہہ رہی تھی بیہار کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی شراب بندی پر پھر سے وچار کرنے کی بات بھی آر جڈی نے کی تھی اور اسے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ شراب بکری کو پھر سے شروع کرنے کے سنکیت دینا تیجہ سوی کو بھاری پڑا ویششگیوں کا کہنا ہے کہ مہلاؤں نے خاص طور پر اس سنکیت کے بعد آر جڈی کو ووٹ نہیں دیا بیہار میں اب ایک بار پھر سے ڈبل انجن والی سرکار دھوڑے گی لیکن تیجہ سوی کو اس چناف کے نتیجے نے دو بڑے سندیش بھی دیے ہیں پہلا تو یہ کہ ان کے پتا کے شاسن کی چھوی سے چھٹکارہ پانے کے بعد ہی وہ ستہ کے قریب آ پائیں گے اور دوسرا سندیش یہ کہ وہ جس مہا گٹھ بندھن پر بھروسہ کر کے سرکار بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے سب سے بڑی پارٹی بننے کے باوجود آر جڈی کے لیے مہا گٹھ بندھن پائیدی من ثابت نہیں ہوا تو انہیں یہ بھی ویچار کرنا ہوگا کہ ہاشیے پر جا رہی کانگریس کا ساتھ کیا آر جڈی کے لیے گھاٹے کا سودہ ہے بیہار ویدان سبات چناف میں NDA کی جیت کے سب سے بڑے نائک بنے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی پندرہ سال سے لگاتار بیہار میں نیتیش کمار کی سرکار رہی ایسے میں سرکار سے جو تھوڑی بہت ناراضگی تھی جنتہ کی اس سے بھی برینڈ موڈی نے ختم کر دیا پردھان منتری موڈی جنہوں نے وپکش کے ہر سوال کا جواب دیا اور کیندر کی یوجناؤں سے ملے لاب کی وجہ سے ایک بار پھر NDA کے پکش میں لوگوں نے کھل کر متدان کیا ہے ڈیہار کے لوگوں نے جنگل راج کو سیرے سے نکھار دیا ایس بار سانمہیکرن ہمارے پکش میں ہے یدونشیوں میں بھی روشی ڈبل انجن پر بھروسہ ڈبل جو وراج پر نہیں بیہار میں جنگل راج پر منگل راج کی وجہ اس کاہوک کو اس دیش کی جنتا جناردن نے ایک بار پھر سے چرکارت کیا ہے بیہار ویدھان سبا چناؤں کے نتیجوں کے بعد اگر اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیت تینات نے اس جیت کا شیر پردھار منتری نارینر موڈی کو دیا تو اس کی ایک نہیں کئی وجہ ہیں بیہار چناؤں کے نتیجوں نے ساف کر دیا ہے کہ یہ وجہ برانڈ موڈی کی ہے یہ وجہ پریوار بات کے خلاف وکاس بات کے وشواس کی ہے یہ وجہ یوار نترتوں کے خلاف سوشاشن کے انہوں کی بیہار چناؤں نے پھر ثابت کر دیا کہ بھارت میں بھروسے کی رازنیتی کے سب سے بڑے برانڈ نے بزڈر نارینر موڈی ہی ہے بیہار کی چناؤں وی ریلیوں میں موڈی نے جو کہا لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا اس پر ووٹ دیا انڈیا نے بھلے ہی نتیج کمار کے نترتوں میں چناؤں لڑا ہو لیکن پورے چناؤں کا نترتو نارینر موڈی ہی کر رہے تھے جب لوگ تیرسوی یادوں کی ریلیاں دیکھ کر چناؤں میں جیت ہار کا اندازہ لگا رہے تھے تب نارینر موڈی نے بیہار میں بارہ ریلیوں سے بھروسہ ظاہر کیا کہ جیت ششاسن کے انبھوکی ہوگی تیرسوی یادوں بیہار میں روزگار کو مددہ بنا کر دس لاکھ نوکریوں کا وعدہ کر رہے تھے نتیج کمار جی کا آخری اور پہلا پیار ہے کچھ سے چپکے رہنا نتیج جی کو بتانا چاہیے کہ وہ پیروزگاری کیسے دور کریں گے ہم لوگوں نے بتایا ہے کہ دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیں گے نارینر موڈی نے تیرسوی کو جنگل راج کا یووراج کہتے ہوئے بیہار کو لالو یادوں کے پندرہ سال میں جنگل راج کی یاد بھی دلائی اور پریواروات کے مقابلے وکاس واد کو کھڑا کیا بیہار کی پویتر بھومے نے تھان لیا ہے جنگل راج کو ڈبل ڈبل یووراجوں کو سیرے سے نکار دیا ہے نارینر موڈی نے بیہار کو وکاس واد کے مددے سے جوڑا ڈبل یووراج کے مقابلے ڈبل انجن کا نارہ دیا بھرستہ چار مکت سوشاشن پر بھروسہ پڑھایا اور بیہار کو ہنکار کی ہار اور پریشنم کی جیت کے نارے کے ساتھ جوڑ دیا بیہار کے لوگوں کو ان کی بھاونہوں کو یہ لوگ کبھی سمجھ نہیں سکتے وہ اپنے پریوار کے لیے پیدا ہوئے ہیں اپنے پریوار کے لیے جیر ہے اپنے پریوار کے لیے ہی وہ جوج رہے ہیں اور بیہار میں نے تیش سرکار ویودھی لہر کو بھی ناریندر موڈی نے ہی بے اثر کیا روزگار کے بھروسے کے ساتھ بیہار کو بتایا کہ وپکش کو بھارت ماتا کی جے اور جے شیرام کے ناروں سے ڈر کیوں لگتا ہے پرمبیت ڈالنے کی کچھ لوگوں کی کوشش ہیں آپ لوگوں نے پوری طرح نشٹ کر دی ہیں بیکار کر دی ہیں آپ کا یہ پریم کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے بیہار چناؤں میں بیجے پی کی جیت کرونا کے وقت موڈی سرکار کے کام پر موہر ہے چین کی گرور کی گردن توڑنے پر پہلا جنمت ہے اور آتما نربھر بھارت کی احبیان پر بیجے دستک ہے بیرو ریپورٹ زی ویڈیو تو بیہار میں جنا دیش کی تصویر سامنے آ چکی ہے بیجے پی جے ڈیو گٹ بندھن کو بہومت مل چکا ہے نیتیش کمار ایک بار پھر سے بیہار کی کمان سمحالنے کو تیار ہیں لیکن اس چناوی سنگرام کی پوری پکچر بس اتنی بھر نہیں ہے اراصل تیجسوی کی یششوی لڑائی بیہار میں دوہزار بیس کے رڑکی سب سے اوجسوی تصویر نظر آ رہی ہے جیت کے بعد بی جے پی جے ڈیو گٹ بندھن بے شک خوشیہ منا رہا ہو لیکن تیجسوی نے ان کے لیے الارم بجا دیا ہے بی جے پی جے ڈیو کی جیت کا گھلا آر جے ڈی کارکرتاؤں میں ہار کا ملا لیکن بیہار کا جنادیش اتنا ہی نہیں ہے بی جے پی جے ڈیو کے لیے اس جیت میں بڑا سندیش ہے بیہار میں پھر ایک بار نتیشے سرکار لیکن تیجسوی کی بھی نہیں ہوئی پوری ہے تیجسوی یادو سرکار بنانے میں ناکام ضرور رہے لیکن جناتہ نے انہیں پوری طرح نکارہ نہیں ہے بیہار میں تیجسوی یادو کی پارٹی RJD 144 سیٹوں پر چناؤ لڑی اور 75 سیٹوں پر جیت ملی RJD بیہار میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھری ہے اور اسے 23 پرتریشت سے بھی زیادہ ووٹ خاصل ہوئے ہیں اور اس طرح تیجسوی یادو کی پارٹی کا شٹرائک ریٹ 52 ملو ایک پرتریشت رہا آکڑے بتا رہے ہیں کہ چناؤں میں تیجسوی کی لڑائی یشاسوی رہ اور اس کی جھلک ان کی ریلیوں میں بھی نظر آئے تیجسوی یادو نے بیہار میں ریکارڈ 251 ریلیاں کی وہ نہ صرف RJD بلکہ مہاگڑ بندھن کا سب سے بڑا چہرہ بنی انہوں نے پورے چناؤں کی رنیتی تیجار کی 2020 کے چناؤں میں تیجسوی کا انداز الگ دکھا چناؤں مددے ہوں یا پھر چناؤں سبھائیں ہر جگہ تیجسوی نے تیخے حملے کی اور چناؤں میں اپنے مددوں سے ہلے نہیں تیجسوی نے بیہار میں بیروزگاری کو بڑا مددہ بنایا یوہاں سے وعدہ کیا کہ اگر ان کی سرکار بنی تو ایک دستخط سے دس لاکھ نوکری دیں گے تیجسوی جانتے تھے کہ جنگل راج اور پریوار واج جیسے مددوں پر NDA حملہ کرے گا اسی لئے انہوں نے ایسی چناؤں رننیتی بنائی تاکہ یہ مددے حاوی نہ ہو سکے لالو یادو کے دامن پر لگے بھرشت اچار اور جنگل راج کے داد کو دور کرنے کے لئے چناؤی پوشٹر میں لالو اور رابڑی کو جگہ نہیں دی گئی اتنا ہی نہیں تیجسوی کے بھاشن دینے کا انداز اور لوگوں سے سمباد کا طریقہ بھی لوگوں کو پسند آیا سمجھتے ہیں دیا تھا لیکن تمام سوالوں تمام کیاسوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نتیش کمار بیہار کے مکھے منتری کے طور پر ساتھویں شپت لینے کے لئے تیار ہے کیونکہ بھلے ہی ویدھان سبح چُراؤں میں بی جے پی نے جی ڈیو سے زیادہ سیٹ جیتی ہو لیکن بی جے پی نیتاؤں کی زبان پر بیہار کے مکھے منتری کے طور پر صرف ایک ہی نام ہے بی جی پی اور جنت دل یونائیٹڈ بل کے دو تیائی کی سرکار بنائی بی جوان نیتیش کمار جی ہی ہمارے نیتا ہوں گے اگر ہماری چیٹ زیادہ بھی آتی ہے تب بھی نیتیش کمار ہمار نیتا ہو بیہار میں لالو راج کے بعد ستہ سمحلنے والے نیتیش کمار نے اپنے کام سے پہلے شوشاشن بابو کی چھوی بنائی اسی کے ساتھ چلیے اب آپ کو نیتیش کمار کی ساتھ شپت کی پیگران سٹوری بتاتے نیتیش کمار نے پہلی بار ورش 2000 میں موکھ منتری پت کی شپت لی تھی اس وقت بہومت نہیں ہونے کی وجے سات دنوں میں ہی نیتیش کمار نے اسطیفہ دے دیا تھا 2005 میں نیتیش کمار نے BJP کے ساتھ گٹ بندھن کر چناؤ لڑا اور پورن بہومت کی سرکار بنائی تیسری بار 2010 میں بیہار نے پھر نیتیش کے نیتیر پر بھروس کی 2014 میں لوگ سبح چناؤں میں بہتر پردرشن نا کر پانے کی وجے سے نیتیش کمار نے اپنے پت سے اسطیفہ دے دیا تب جیڈیو کے جیتن رام ماجی کو مکھے منتری بنائے گیا لیکن دوروں نیتاؤں کے بیچ جیتن رام ماجی کو اسطیفہ دینا پڑا اس کے بعد 22 فروری 2015 کو نیتیش نے چوتھی بار مکھے منتری پت کی شپت لی بیجے پی سے الگ ہونے کے باد نیتیش کمار نے 2015 میں RJD کے ساتھ گٹ بندھن کیا اور ویدھان سبح چناؤں میں جیت کے بعد 20 نومبر 2015 کو پانچ بار مکھے منتری پت کی شپت لی حالا کہ RJD کے ساتھ JDU کا یہ گٹ بندھن بہت دنوں تک نہیں چلا اور نیتیش نے RJD کا ساتھ چھوڑا تو BJP کے ساتھ مل کر پھر سرکار بنائی 27 2017 کو نیتیش کمار کی چھٹی بار تاج پوشی ہوئی اب 2020 میں پھر س ویدھان سبح چناؤ جیتنے کے بعد نیتیش کمار ساتھ بی 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 مل 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 شپت لیں نیتیش کی تاج پوشی اس لیے بھی پکی ہے کیونکہ BJP کے نیتیر تو نیتیش کمار کو بی مل مل بنانے کا بار بار اعلان کیا تھا نیتیش جی کی اگوائی میں بھاج پا جی ڈی ہم پارٹی اور وی آئی پی کے گر بند دنے کے پس میں بی ہار کا مط سپسٹ ہے موسیقی